ایک اور سٹار سے میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں آپ کھیلوں کی دنیا سے اگر ہم فوٹبال کی بات کریں تو جب بھی وولڈ کپ آتا ہے لیاری اور ملیر کی گلیوں میں اس کے شدائی ہمیں نظر آنے لگتے ہیں بلکہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا شاید آپ واقعی کہیں باہر آگئے ہیں جہاں پہ پورا محول بنا ہوئے اور انجوائی کیا جائے گا تو ایک ایسے ینگس فوٹبالر سٹار سے جنہوں نے اٹھائیس سال کے عمر میں ایف ای لیول ٹو کا کوچنگ یو ای ف آ کورس مکمل کر لیا ہے پاکستانی پہلے کھلاڑی بن گے ساد اللہ خان ان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں اور ساد نے چالیس سے زائد بینر اقوامی میچوں میں پاکستان کی نماندی کا عزاز بھی حاصل کیا ہے تو یہ بلوتستان کے نوجوان ہیں جن کا بڑا کارنامہ ہے یقینی طور پر رونالڈو میسی کے یہ فین ہوں گے اور اس وقت میں جوائن بھی کر چکے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں ان کی انسپریشن کیا تھی کس طرح انہیں اس کھیل کا آغاز کیا اور اتنی کامیابی ماشاءاللہ ملی ہے ساد تھینکیو سو مچ فور یور ٹائم مجھے یہ بتائیے گا آپ فین ہیں میسی کے رونالڈو کے یقینی طور پر ہوں گے مجھے یہ لگتا ہے اسلام علیکم تینکیو فور ٹیکنگ می لائیب آپ کے جب ایک داریکشن پر چل پڑتے ہیں اس داریکشن کے لیے آپ کو ایک موڈل کی ضرورت ہوتی ہیں رونالڈو ہی دنیا کے سب سے بڑے اگزمپل ہیں تو ان میں سے آپ کو ایک موڈل کو لینا پڑتا ہے پھر اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے دے بائی ڈے آپ کو اپنا امپورومنٹ اسی موڈل کو دیکھتے ہیں آپ نے اپنی امپورومنٹ کو لانا ہے تو میں بالکل میں رونالڈو کا فین ہوں اور وہ میرا موڈل ہے رونالڈو کا ویسے تو میسی کو بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے کچھ لوگ میسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ کو رونالڈو کیوں پسند ہے میسی کیوں نہیں اصل میں بلکل دونوں دنیا کے نمبر ون پلے رہے ہیں میرا کوئی ایسا ہوا نہیں ہے کہ رونالڈو ہے تو میسی نہیں ہیں دونوں دنیا کے نمبر ون پلے رہے ہیں اور میرا جو مینٹیلٹی ہے وہ میچنگ کر رہا ہے رونالڈو کے ساتھ اچھا ان کی جو سٹائل ہے ان کی جو فوٹبال ایک ایک ان کی جو فوٹبال کی جو سٹائل ان کی جو ہرڈ ورکنگ ہے وہ جس طرح وہ اپنے پیزیکلی جو اپنے شیپ جو ہے ان کی جو یا فوٹبال سٹائل ہیں وہ میری منٹالیٹی کو سوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں جو دیکھ رہی ہوں اب جو ہماری یوتھ ہے جو ینگ جنریشن ہے اس میں ٹرکٹ سے زیادہ فوٹبال کے لورز موجود ہیں اور دیوانگی کی حد تک جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہیں فوٹبال کو بڑا زبردست یہ گیم ہے مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ ایف ای لیول ٹو یو ایف آ کا کوچنگ کورس آپ مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی اس کورس کے حوالے سے بتائے گا یہ کس طرح کا کورس ہے آپ نے کیسے کیا کتنی مشکلات تھیں تھوڑ سے سوالے سے گائیڈ کیجئے گا جی بالکل ایف ایف لیول ٹو جو ہے یہ بسکلی دیکھ ہمارے کنٹری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فوٹبالرز ہوتے ہیں وہ صرف فوٹبال میں انوال ہوتے ہیں وہ اپنی کالیفکیشن ایڈکیشن جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرتا سکورس کے ساتھ اس لیے وہ پچھتر سالوں میں کسی نے اس کورس میں پارٹسپیٹ نہیں کہ انٹرنیشنل فوٹبالر میں وہ واحد پس پاکستانی بن گیا کہ پچھتر سالوں میں میں واحد انٹرنیشنل پلیئر ہوں جو اس کورس میں پارٹسپیٹ کیا یہ بسکلی ایف آ لیول ٹو کورس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ارگنائزد کولیفکیشن ہیں یہ آپ کو انگلیش فوٹبال سسٹم کے بارے میں آپ کو سکھاتے ہیں جو انگلین ڈین اے ان کی جو کور ایلیمنٹس ہیں یہ آپ سیکھتے ہیں جو آپ کی اون فوٹبالنگ فلسپی ہیں اس کو آپ کو بیلڈ کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے بیسکلی یہ جو ہمیں انگلیش فوٹبال نظر آتا ہے جس طرح وہ ڈسپلے ہو رہا ہے جتنی خوبصورتی سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس کی پیچھے یہی بڑے بڑے کوچز ہیں جتنی بھی بڑے نام ہیں دنیا میں کوچز کے یا آپ جوز مرینو جو جوز مرینو ہے کلوپ ہے جو لیورپل کا ایٹ کوچ ہیں آپ کو زیڈان ہے انہوں نے بھی یہی کوچز کی ہیں جس ڈریکشن پر میں چل پڑا ہوں الحمدللہ میرا ایف ایف ایل اول وان اور ایف ایل اول ٹکیٹ ہو گئے مجھے یہ بتائے گا ساتھ آپ پہلے کھلاری ہیں پاکستانی جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے کیوں کیا یہ کورس مشکل ہوتا ہے باقی کوئی کر نہیں پایا یا لوگ کوشش کرتے ہیں یہ آن لائن ہوتا ہے کس طرح کا کورس ہوتا ہے نہیں یہ آپ کو فیزیکیلی اس میں پاچسپیٹ کرنا پڑتا ہے بیسیکلی یہ یورپ سے ہوتے ہیں یا آپ کو انگلینٹ سے کرنا پڑتا ہے یا یا آپ کو یو آئی سے ان کی دوسرا جو دوسرا بلوک کے ساتھ ہے تو بیسیکلی ایف ای لیول ٹو ای و ای ای میں باقی ان کی جو باقی کوئچس ہیں جو انگلینٹ میں ہوتایں یا گرمنی میں ہوتایں یورپ میں ہوتے ہیں بسیکلی اسکلی اس میں پاچسپیٹ نہیں کر پاتے ہمارے ہمارے انترنیشنل فٹبالر ہیں وہ 11-12 سال وہ نشنل ٹیم مارے دیو میں انبال ہو تو تو ٹوٹبالر ہیں تو یہ ہے انترنیشنل فٹبالر ہیں لیکن ستتاقیشن نہیں چیز ہے ٹوٹ ساتھ اپنی کوالیفکارن کی حوالے سے باتاکتے گا آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے کب سے کھیل رہے ہیں اور ابھی آگے پلانز کیا ہے میں تقریبا میری جو کولیفیکیشن ہے میں نے ماسٹر آئی آر میں کیا ہے اور میرا علم دلاللہ ام بیئے کا ٹریورس ہے سیکنڈ سمیسٹر ابھی ختم ہو گئی میرے سمیسٹر جو پروجیکٹ منیجمنٹ میں اور میرا علم دلاللہ دو آزار نو سے میں پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ کلتا ہوں نہیں ہارا ہوں میں نے تقریبا کوئی ستر سے زیادہ پاکستانی انٹرنیشنال میں چیز جو پاکستیز میں نے پارٹسپیٹ کیا ہے اور الحمدللیلہ میں نے بائر لیگز بھی کھیلا ہوں مالدیویین لیگ میں بھی وہ پس پاکستانی تھا کہ میں نے مالدیویین پریمیر لیگله حمدللہ میرے بات میں نے دور اوپن کیا کہ ہمارے جو بچے پاکستان کی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھی آپ لوگ ان کے لئے دور اوپن کیا کہ آپ لوگ بھی باہر لیگ کھیل سکتے ہیں تو الحمدللہ مجھے یہ بتائے گا ہے جتنی امپورٹنس کرکٹ کو ملتی ہے جو سرپرستی حکومتی کرکٹ کو حاصل ہے فوٹبال کو کیوں نہیں مل پا رہی اس طریقے سے ہمارے ہاں کلبز نہیں ہیں گراؤنڈ نہیں ہیں اس پر آپ کیا آپ کی رائے کیا ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنلی بھی جا کر کھیلتے ہیں جتنی امپورٹنس وہاں ملتی ہے پاکستان میں اس کے مقابلے میں سیچویشن کتنی ورسٹ ہے جی بلکل مجھے کرکٹ سے خوشی ہے جس طرح انہوں نے کرکٹ کو ایک برینڈ بنایا جتنے بھی ہمارے سپورٹ سے ان کو بھی ایسی برینڈ بنایا پاکستان کے اندر دنیا کا نمبر ون گیم ہے فوٹبال آپ دنیا کو دیکھیں دنیا کا نمبر ون گیم ہے فوٹبال پاکستان کے اندر بلکل دنیا کا ورسٹ لیگ ہے دنیا کے اندر پاکستان کا جو انفرسٹرکچر ہیں ہمارے کنٹری کے اندر وہ بہت بھی کہ وہ آپ کی فوٹبال جو اتلیٹس ہیں ان کو ڈیوالپ کرنے میں ان کی مدد نہیں کرتا کیونکہ انفرسٹرکچر اور فیسلٹیز ہی نہیں ہے تو میرا جو سوچ ہے میرا جو راہ ہے یہ جو فوٹبال ہے پاکستان کے اندر وہ آپ کی پری پانٹیشن سے لے کر پروپیشنل لیول تک آپ کو ہر بلک میں ہر سٹیج پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور فیسلٹیز دینے پڑتے ہیں انفرسٹرکچر پہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو سٹیڈین کی نیڈ ہے آپ کو ایک وائمنٹ کی نیڈ ہے آپ کو اچھے کوچیز کی نیڈ ہے کہ آپ کو سکھا سکے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں کیونکہ یہ انڈویجول گیم نہیں ہے یہ ٹیم گیم ہے ٹیم گیم میں آپ کو ساتھ فائنیلی آپ نے اپنی سٹیڈیز کو کمپرومائز نہیں کیا آپ نے کھیل کو بھی پریفرنس تھی ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں آپ فوٹبال لورز جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ان کو فائنیلی آپ میسیج کیا دیں گے میرا میسیج یہ ہے جتنی بھی ینگ جنریشن آ رہے ہیں میرا میسیج ان کے لیے ہیں کہ جتنی بھی آپ دیکھ لیں جنہوں نے جس نے بھی پوٹبال کیلے جتنی بھی ہماری لیجنڈ سے اس تیم بروزگار ہے اس کی سب سے وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک سکل تھی جب سٹرنٹ ختم ہو گئی تو اس ٹرنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جب ایک ٹائم اپیرٹ گزر جاتا ہے تو وہ لیجنڈ جو ہے ان کے پاس کوئی اکشن نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں اس لئے پڑھائی بہت ضروری ہے ایک ٹائم تک تو آپ کھیل سکتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی پڑھائی ہوگی تو آپ آگے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اسی طرح پاکستان کا نام آپ روشن کرتے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے